موسیقی ہم مزاج ہو کر رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسی لئے گھر کے امائیدین کہتے ہیں کہ پہلے پختگی کرو پھر شادی کرو یہی وجہ ہے کہ کماریاں یہ سوچ کر رہ گئیں کہ ان کے کنبی کی شادیاں کب ہوں گی لیکن پوری دنیا میں ایسے جوڑے ہیں جن کی شادی بہت کم عمر میں ہوئی تھی اور آج وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ہاں ہم بات کر رہے ہیں نمرا اور اسد کے بارے میں جو پاکستان کا بہت خوبصورت جوڑا مانا جاتا ہے انہوں نے بہت کم عمری میں شادی کر لی اور شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا یہ واضح ہے کہ دونوں ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نمرا اور اسد کی کامیاب شادی کو دیکھ کر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اب شادی کر لینا چاہئے پاکستان میں ایک نوجوان جوڑے لڑکا اسد خان اور لڑکی نمرا دونوں کی عمر 18 سال ہے اور وہ حال ہی میں شادی کے بندن میں بن گئے 18 سالہ پاکستانی لڑکا اور لڑکی دونوں نے شادی کے بندن میں بن کر میڈیا پر آگ بھڑکا دی اس قبر کے پھیلنے کے بعد جوڑے کے ٹی وی پر نمودار ہونے کے لیے لوگوں کی طرف سے زبردست خواہش تھی جس کو جوڑی نے خوشی خوشی قبول کیا آخر کار قوم کی خواہش پوری ہو گئی عوامی مطالبے پر نو عمروں کے وائرل جوڑے عصد اور نمرا کو ایک مقامی نیوز چینل پر گوڈ مارننگ پاکستان میں بطور مہمان مدو کیا گیا تھا چیٹ شو کے دوران عصد نے اے آر وائی ٹی وی میں عزبان کو بتایا کہ ایک لڑکی میرے پاس سیلفی لینے آئی تھی اور اس کے بعد میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو میری اہلیاں ناراض ہو گئیں اس انکشاف پر ٹی وی کے سامعین نے زبردست تالیاں بجھیں عصد نے پچھلے سال نمرا سے اپنی بڑی بہن کی شادی میں ملاقات کی تھی اور فوری طور پر اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے گھر لانے کا فیصلہ کیا تھا بعد میں جب اس کی بہن کی برات کشمیر پہنچی عصد نے نمرا کو شادی کا پیغام دیا اور اسے پوچھا کہ کیا وہ اس سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے ایک ہاں کے جواب میں محبت کی کہانی شروع ہوئی عصد نے پھر اس کے اہل خانہ سے بات کی اور انہیں اپنی محبت کے بارے میں بتایا عصد فٹبال کے عاشق ہیں اور وہ پاکستان میں پڑوسی بھی تھے عصد کے والد چاہتے تھے کہ وہ اتنی کم عمری میں ہی شادی کر لیں کیونکہ وہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے ہیں اور اسی طرح ان کے والد نے بھی اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کر لی تھی ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ان کی شادی کروا دیں یہی وجہ تھی کہ ان کے والد نے ان کی شادی اٹھارہ سال کی عمر میں کروا دی پہلے تو اسد اور نمرہ دونوں کو شادی کے لیے کوئی جلدی نہیں تھی لیکن ان کی بڑھتی ہوئی محبت انہیں زیادہ دیر تک روک نہیں سکی تاہم یہ پتہ چلا کہ اسد کے والدین اس فیصلے کے بارے میں مضبط تھے اور انہوں نے جوڑی کی ہر طرح سے حمایت کی مزید یہ کہ نوجوان جوڑی کی اب خواہش ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر دنیا کی سیر کریں سماجی پلیٹ فارمز پر سامنے آنے والے اس جوڑی کی شادی کی ویڈیو اور تصاویر نے ان پاکستانیوں کے تجسس کو بہت زیادہ کر دیا ہے جو ان کے بارے میں مزید جاننے کے خواہ ہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسد اور نمرہ کے کنبے ایک دوسرے کو جانتے ہیں امان میں رہنے والا اسد کسی تقریب کے لیے پاکستان آیا تھا نمرہ نے اسے ایونٹ میں دیکھتے ہی مکمل طور پر بول کر دیا اسد نے میٹیا کو بتایا کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں اس سے آنکھیں مون نہیں پایا تھا وہ بہت پرکشش تھی اسد کے والد امان میں سیول انجینئر ہیں اس کے بعد اہل خانہ نے ایک دوسرے سے رابطہ شروع کیا ان دونوں کو سال کے جوڑے کے طور پر ڈب کیا گیا ہے چاہے وہ شادی کے بندن کے لیے بہت کم عمر ہوں چاہے ان کی شادی روایتی، معاشرتی، اخلاقیات کی زینت ہو یا نہ ہو درحقیقت 18 سالہ بچوں نے ان دنوں بہت سارے بالے غفرات سے زیادہ پختگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے حلال راستہ اختیار کیا ہم نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق ایک ساتھ مل کر دنیا کی سیر کریں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ